نحمدہ و نسلیلہ رسول کریم یہاں تھا اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں سن پانچ ہجری آگیا اب یہاں سے سن پانچ ہجری سن پانچ ہجری کے اندر پہلے تو ایک غزوہ ہوا تھا جس غزوے کا نام تھا غزوہ دومت الجندل صرف اس کا نام یاد رکھ لیں آپ کافی ہے کیونکہ میں سارے غزوات جو چھوٹے تھے ان کی ریٹیل میں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے بڑے غزوات کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو یاد رہ سکے اور آپ اس کو یاد رکھ کر کسی کو اور کو بتا بھی سکیں انشاءاللہ تو غزوے کا نام لکھ لیجئے غزوہ دومت الجندل اس کے بعد ایک غزوہ جو بہت مشہور غزوہ ہے سن پانچ ہجری شوال کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا تھا لکھ لیجئے شوال کا مہینہ اور سن پانچ ہجری میں غزوہ ہوا تھا غزوے کا نام تھا غزوة الاحزاب یہ غزوے کا ایک دوسرا نام بھی ہے غزوے خندق دو نامیں غزوے کے غزوة الاحزاب یا غزوہ خندق ٹھیک ہے دو یہ غزوے کے دو نام ہیں جو سن پانچ ہجری شوال کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا جس کے اندر جس کے انہی اس کے پہلے کے معاملات یہ تھے کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے کچھ قبیلے رہا کرتے تھے ان سے اللہ کی رہیم سلم نے معاہدہ کیا تھا ان سے معاہدہ تھا کہ آپ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے اس کے بعد میں نے آپ کو ایک ذکر کیا تھا پیچھے غزوہ ہوا تھا یعنی ایک قبیلہ تھا جس کو اللہ کی رہیم سلم نے نکال دیا تھا کیا نام تھا ان کا غزوے بنو نظیر بنو نظیر کو انہی آپ نے نکال دیا اب وہاں بچے تھے بنو قرائزہ اور ایک اور کونسا قبیلہ تھا تین قبیلوں کے نام بتایا تھے میں نے آپ کو بنو نظیر بنو قرائزہ اور بنو قینقہ تو ایک کو پہلے آپ نکال چکے تھے سن پانچ ہجری شوال کے اندر وہ بنو نظیر جن کو آپ نے نکالا تھا ان کے جو ذمہ دار تھے ایک کا نام لکھ لیجئے حویع بن اختب حویع بن اختب قبیلہ بنو نظیر کے ذمہ دار تھے جن کا نام تھا حویع بن اختب اور ایک نام تھا سلام بن ابی حقیق یہ دو مطلب سردار تھے جن کو آپ نے نکالا تھا اس قبیلے کے دو سردار تھے ایک کا نام تھا حویعی بن اختب اور دوسرے کا نام تھا سلام بن عبیل حقیق لکھا آپ نے حویعی بن اختب اور دوسرا نام تھا سلام بن عبیل حقیق یہ دو لوگ چونکہ ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا تو یہ لوگ اپنے دنوں کے اندر اللہ کے نبی کے خلاف حجد رکھتے تھے بغض رکھتے تھے نفرت رکھتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے ان کو جلہ بدر کر دیا جاتا ہے قبضہ کر لیا جاتا ہے ان کے علاقوں کے اوپر تو یہ لوگ اپنی نفرت کی وجہ سے کہاں جاتے ہیں قریش کے پاس جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں قریش کے پاس جاتے ہیں قریش کے پاس جاتے ہیں انہیں بہلاتے ہیں فصلاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے الگ الگ جو قبیلے مقام کے آس پاس رہنے والے مدینہ کے آس پاس رہنے والے جو قبیلے تھے کچھ قبیلوں کے آپ نام اس میں لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا اسلامی غزوہ تھا جس کے اندر مسلمانوں کے اس وقت تقریباً جتنے دشمنتے سب جمع ہو کر ایک ساتھ آئے تھے اس لئے یہ غزوہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھا تو کچھ آپ قبیلوں کے نام لکھ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے میں نے ذکر کیا کفار مکہ کفار مکہ دوسرا نام تھا غطفان قبیلہ غطفان 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 اس کے بعد کی نانا کنانا اس کے بعد بنو مرہ یا مرہ دونوں نامیں اس کے کچھ نام سب لکھ لیجیے میں کچھ نام آپ کو بتا رہا ہوں کفار قریش غطفان کنانا اس کے بعد کیا نام لکھا آپ نے بنو مرہ اور ایک ہے بنو اسد بنو اسد ٹھیک ہے یہ نام آپ نے لکھے تو یہ وہ قبیلے تھے جن کے پاس یہ یہودی ایک ایک کر کے جاتے ہیں سب کو اگری کرتے ہیں راضی کرتے ہیں کہ آپ مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دیجئے آپ مدینہ کے اوپر حملہ کر دیجئے ایک بارگی میں مسلمانوں پر ایسا حملہ کیجئے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں آپ کے سامنے ٹک نہ سکیں اور اس ذریعے سے ایک ساتھ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے ان کی طاقت اور قوت کو ختم کر دیا جائے اور یہ وہ یہود ہیں جو اس دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کے خلاف سادشیں کرتے چلے آرہے ہیں آج بھی آپ ان کی سادشیں دیکھیں جتنے ہمارے معاشرے کے اندر فہش فلمیں ہیں لانے والا کون؟ یہی یہودی کلچر آج یورپ کا کلچر ہے کہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومنے کو پسند کرتی ہیں پتلے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں برکے ایسے پہنتی ہیں کہ جس میں جسم پورا باہر ظاہر ہوتا ہے یہ ساری فہاشی اوریانیت عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنے والی یہی قوم ہے جن کا نام ہے یہودی انہوں نے نعرہ دیا کہ ہم آزادی دلوائیں گے مسلمان عورتوں کو آزادی دلوائیں گے ان کے اوپر لگی ہوئی پابندیوں کا خاتنہ کریں گے یورپ کے اندر یہ کلچر چلائے گیا اور چلتے چلتے آج یہ عالم ہوا کہ ان لوگوں نے فہاشی کو مسلمانوں کے اندر عام کر دیا جبکہ آپ خود ان کے گھروں کے حالات دیکھیں تو یورپ کے اندر عام طور پر بچوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے وہ اپنے باپ کو نہیں جانتے ہیں عورت یہ نہیں جانتی کہ یہ اولاد کس سے پیدا ہوئی ہے حرام رشتہ بنانا ان کے ہاں کومن چیز ہے حرام زندگی جینا ان کے ہاں کومن چیز ہے یہی کلچر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی نافذ کر دیا جائے ان کی عورتوں کو گمراہ کر دیا جائے تو وہ یہود جو اس دور کے اندر سادشیں کیا کرتے تھے وہ سادشیں آج بھی کر رہے ہیں اور یہی وہ یہود ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی ہونے والے نہیں یعنی آپ کبھی یہ مت سوچنا غلط وحمی دل میں مت رکھنا کہ یہ آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں متحد ہو گئے ہیں آپ کا سپورٹ کرنے والے ہو گئے یہ یہودی کبھی آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں بظاہر دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے دوستے پر کبھی آپ کے دوست بننے والے نہیں ہیں اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ میں نے دو سرداروں کا اوپر نام ذکر کیا حویئی بن اختب اور سلام بن عبی الحقائق یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دونوں ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے ہیں کیا کرتے ہیں قبیلہ 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 ایک ایک کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ملو ایک ساتھ چلو مدینہ پر حملہ کریں گے کرتے 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 اتنی بڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ تقریباً دس ہزار لوگوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جمع کر لیتے ہیں کتنے لوگوں کو دس ہزار لوگوں کا لشکر تیار کروا لیتے ہیں الگ الگ قبیلوں کو جمع کروا لیتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ اچانک جائیں گے اور مدینہ پر حملہ کر دیں گے پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ کبھی بھی آپ اپنے دشمنوں سے غافل نہیں ہوتے تھے ہمیشہ آپ کو اپنے دشمنوں کی خبر ہوتی تھی ان کی چالوں کی خبر ہوتی تھی وہ کیا کرنے والے کہاں کرنے والے سب چیزوں کا آپ کو علم ہوا کرتا تھا تو جیسے ہی آپ کا جاسوسی نیٹر آپ کو یہ خبر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دس ہزار لوگ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں آپ ایک میٹنگ بلا کر مشورہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیونکہ اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر کام کے اندر آپ کیا کرتے تھے مشورہ کرتے تھے ہم لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں دکان کھول رہے ہیں مکان بنا رہے ہیں شادی کرنا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کسی سے مشورہ نہیں کرتے اور اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ ناکام ہو کر ہمیشہ نادیم اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد پرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد پرمایا عوامرہم شورہ بینہم کہ مومنوں کی خاصیت یہ کہ ان کا ہر کام کیسے ہوتا ہے مشورہ سے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے مشورہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے نبی نے ارشاد پرمایا کہ جب کوئی کام مشورہ سے ہوتا ہے تو اس میں شرمندگی نہیں ہوتی ہے بھئی جیسے اگر دس لوگوں نے مل کر کچھ چیز فائینل کی آپ نے کیا غلط بھی ہوگئے کس کا اختیار ہے اللہ کا پھر میں مشورہ تو کروں میں تلاش تو کروں میں پوچھنے تو جاؤں الحمدللہ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کیا کیا کرتے تھے مشورہ اب مشورہ جب کیا جاتا ہے سب لوگ علاق علاق مشورہ دیتے ہیں سب سے اچھا مشورہ کون دیتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ملک فارس کے رہنے والے ہیں اور وہاں پر کیا ہوتا تھا اِنَّا كُنَّا بِأَرْضِ فَارَسِ اِذَا حُوصِرْنَا خَنْدَقْنَا عَلَيْنَا حضرت سلمان فارسی کیا بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی سنیے ہم لوگ فارس کی زمینوں میں رہتے ہیں اور کبھی اگر ہم پر کوئی لشکر حملہ کرنے آتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے خندق بنا دیتے تھے کیا بنا دیتے تھے خندق کسے کہتے ہیں زمین کے اندر بہت لمبی یعنی خدائی کرنا کہ ادھر سے آنے والا ادھر نہ آسکے اور ادھر سے آنے والا ادھر نہ جا سکے اور اس کے ذریعے چاہے کتی بڑی تعداد سامنے کیوں نہ ہو وہ ایک ساتھ آپ پر حملہ نہیں کر پائے گی ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی وہ آپ سے دور ہو جائیں گے تو آپ کی جو طاقت درچہ آپ کم بھی رہو گے آپ زیادہ مضبوط ہو جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے مضبوط ہو جاؤ گے تو حضرت سلمان فارسی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ عمل ہم لوگ کرتے تھے ایسا کیجئے آپ بھی یہ عمل کر لیجئے اور عرب کے اندر خندق کھودنا کوئی کامن بات نہیں تھی عرب جانتا ہی نہیں تھا کہ خندق کسے کہتے ہیں خندق کسے کہتے ہیں اور دوسری ایک خاصیت یہ کہ مدینہ کی زمین پتھریلی زمین ہے جس حراقے میں خندق کھودی گئی تھی کبھی آپ جائیں گے تو مسجد نبوی سے ایک شار سلطانہ ترکی یعنی ایک روڑ جاتا ہے سلطانہ روڑ طریق سلطانہ اس کو بولتے ہیں تقریباً اس روڑ پر جب آپ جائیں گے گزریں گے تو وہاں پر آپ کو خندق کے نشانات ملیں گے اور آج بھی وہ ساری زمین پہاڑوں سے گری ہوئی ہے کس چیز سے اب سوچئے پہاڑوں میں خندق کھودنا بھئی مٹی میں خود سکتے ہیں آسانی سے پہاڑ میں خود سکتے ہیں اور کوئی اس ٹائم تو یہ جیسی بھی یہ آلات تھے بھی نہیں ہاتھوں سے سارا کام کرنا ہے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مشورہ دیا گیا آپ کو مشورہ پسند آیا تو آپ نے سارے صحابہ اکرام کو بلایا اور دس دس کا گروپ بنا دیا کتنے کتنے کا گروپ بنایا دس دس کا گروپ بنایا کہ ہر دس لوگوں کا جو ایک گروپ رہے گا اسے چالیس ہاتھ کھندق کھودنا ہوگی کتنے ہاتھ زیرہ کہا جاتا ہے ہاتھ کو عربی میں زیرہ کہا جاتا ہے زیرہ کا اپنے حق کو دیاتا ہے کہ ہر آدمی کو کتنے کتنے کھندق کھودنا ہے چالیس ہاتھ کھندق کھودنا ہے دس آدمی کے گروپ کو مل کر یعنی دس دس کا گروپ بنا لیجئے کھودتے کھودتے چالیس ہاتھ ہو جائے پھر وہاں سے اگلے دس اگلے دس اگلے دس ایسے کرتے کرتے پورے مدینہ کا ہم کو کیا کرنا ہے خندق خود نہیں ہے ایک طرف تو پہاڑ ہے پیچھے ایک طرف پورا ہم کو کیا کرنا ہے خندق خود کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے بیچ میں رک جانا ہے تاکہ ہم پر کوئی حملہ نہ کر سکے اس ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا اور ایسا نہیں کہ آپ نے عمل کرنے کا لوگوں کو حکم دیا خود آپ بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوئے دیکھیں ہمارے نبی کی یہی خاصیت ہے کہ آپ ایک ایسے لیڈر تھے جو اپنی عوام کے ساتھ ہمیشہ ہر تکلیف میں ہر دکھ میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اسی لئے صاحب اکرام آپ سے جتنی محبت کرتے تھے اپنے ماں باپ اپنے خاندان اور اپنے زندگیوں سے زیادہ وہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق خودنے کا کام شروع کرواتے ہیں خود بھی ساتھ میں شریک ہوتے ہیں اس وقت آپ کچھ شیر پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے اشار پڑھ پڑھ کر کیا ہوتا ہے شاعری دیکھئے دو قسم کی ہوتی ہے ایک شاعری ہوتی ہے جو جھوٹ ہوتی ہے فریب ہوتی ہے جھوٹے حسن کی تاریخ پر ہوتی ہے وہ اسلام میں حرام ہیں اور ایسے شاعروں کو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جنم میں جائیں گے پر ایک شاعری ہوتی ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ابھار آ جائے اچھائی کی طرف لائے آ جائے عمل کے لئے ابھار آ جائے وہ شاعری اسلام کے اندر جائز ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے ایک مشہور شاعر تھے کیا نام دون کا حسان بن ثابت حسان بن ثابت کون تھے اللہ کے نبی کے شاعر تھے اور اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ حسان تم شعر پڑھو تمہارا شعر کافروں پر تیر سے زیادہ اثر کرتا یعنی وہ ان کو تکلیف ملتی ہے تمہارے شعر سے اس لئے تم شاعری کرو اللہ کے نبی نے ایک شاعری کو حلال قرار دیا ایک شاعری کو حرام تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر کوئی آپ کے سامنے بولے گا شاعری کر رہے ہیں شاعری کو حرام ہے آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ خود اللہ کے نبی نے اس شعر پڑھے تھے خندق کے موقع پر اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاقفر الانسار والمحاجرین کہ اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے پر یہ انسار والمحاجرین جو مدد کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت کر دے اللہم لا عیش عیلہ لا عیش الاخرہ اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے انسار اور محاجرین پر تو کیا کر دے رحم کر دے اور ان کی مغفرت کر دے اور اس کے بعد صحابہ اکرام بھی شعر پڑھ رہے تھے کہ لولا انتا محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اے اللہ کے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو ہدایت نہیں ملتی آپ نہ ہوتے جب ہم نیک عمل کرنے لگے ہیں تو ہم پر سکون نازل کر دے دشمن آئے تو ہمارے قدم کو جمع دے اور اگر ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے اندر قوت پیدا کر دے اور ہمیں ہر قسم کی قربادی دینے کی طاقت عطا فرما دے یہ کون شعر پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام کون پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام اب آپ لکھیں کہ خندق کی لمبائی اور چوڑائی کتی تھی لمبائی تھی پانچ ہزار ہاتھ زیرہ جسے کہا جاتا ہے پانچ ہزار ہاتھ یا زیرہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں لمبائی تھی پانچ ہزار ہاتھ یا زیرہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ فٹ سے بھی جوڑیں گے تو تقریباً اتنا ہی آئے گا کیونکہ فٹ میں کچھ یہ نہیں تقریباً فرق آئے گا تھوڑا ہوت فٹ کے اندر لیکن آپ ہاتھ سے کیونکہ زیرہ کا ہی عربی میں ذکر ہے اور زیرہ ہی کا یعنی عربی کے اندر آج بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک ہاتھ کی لمبائی جس سے کہا جاتا ہے تو پانچ ہزار کیا تھی اس کی پانچ ہزار ہاتھ اس کی لمبائی تھی اس کی چوڑائی گتی تھی نو زیرہ نو ہاتھ یعنی نو ہاتھ جتنی چوڑائی میں اس کو کھوڑنا تھا پانچ ہزار لمبائی میں کھوڑنا تھا اور گہرائی گتی رکھنا تھی دس ہاتھ اب دس ہاتھ سوچئے کتہ لمبا ہو گیا معاملہ ایک آدمی اس کے اندر سے نکل سکتا ہے چڑھی نہیں پائے گا اتنی نہیں پائے گا اس کے اندر تو اس کی لمبائی تھی پانچ ہزار ہاتھ اس کی چوڑائی تھی نو زیرہ یعنی نو ہاتھ اور اس کی گہرائی تھی دس ہاتھ سمجھ گیا آپ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کھودنا شروع کیا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ انتہائی زیادہ شدت کی بھوک کا عالم تھا تکلیف کا عالم تھا آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر جتنے بڑے بڑے غزوات ہوئے نا ان میں ایک سب سے زیادہ تکلیف والا یہ غزوہ رہا ہے کہ جس میں مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی قوت بہت زیادہ خراب تھی ان کے پاس بالکل طاقت نہیں تھی قوت نہیں تھی کھانا پینا نہیں تھا بھکمری کا عالم تھا بہت تکلیف کے اندر یہ غزوہ ہوا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے آپ سوچیں عام حالت میں اگر آدمی کو بھوک لگی ہو اور اسے میں خندق کھودنا تو بھوک بڑے گی یا کم ہوگی پھر بڑ جائے گی اور زیادہ اور زیادہ تکلیف بڑ جائے گی اتنی زیادہ تکلیف کے اندر مسلمان آگئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سنن ترمزی کی روایتیں آ کر کہتے ہیں کہ سید المرسلین اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے ہم بڑے بھوکیں ہیں ہم تکلیف کے اندر ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے ہمارے لئے دعا کیجئے اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا ہٹایا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں میرے پیٹ پر دو پتھر بندے سوچی آپ کیسے ذمہ دار تھے وہ کیسے ساتھی تھے وہ کیسے نبی تھے وہ کہ انہوں نے اپنی امت کو کبھی تکلیفوں میں اکیلا نہیں چھوڑا اچھا دوسرا پوائنٹ ہم یہاں یہ بھی سوچیے کہ اگر اللہ کے نبی دعا مانگ لیتے تو اللہ تو آسمان سے کھانا اتار سکتا تھا کہ نہیں وہ اتار سکتا تھا لیکن اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا تھا کہ مومنوں تکلیف اٹھانے کے بعد ہی جنت ملتی ہے ہمارے کئی لوگ کیا سمجھتے ہیں بنگلاں بھی مل جائے گاڑی بھی مل جائے کاروار بھی چل جائے جنت بھی مل جائے سب چیز ایک ساتھ ہمیشہ ملنے والی نہیں ہے کبھی یہ رہے گا کبھی وہ نہیں رہے گا کبھی یہ کمی کبھی وہ زیادتی یہ سب زندگی کے حصے اتار چڑھا آتے جاتے رہتے ہیں اور آپ کو ہر حال میں اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے لازم ہے رکھنا پڑے گا تو ہم اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شدت کی بھوک کی وجہ کیا تھی آپ بتا سکتے ہیں اب بھئی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جنت آسانی کا نام نہیں ہے دوسری چیز یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب نبی پر تکلیف آ سکتے تو تمہاری کیا وقت اور حیثیت کئی بار ہم لوگ غلط وہمی کے اندر آ جاتے اتنی نماز پڑھ کے کیا فائدہ اتتا روزہ رکھتے تب بھی تکلیف آتی اتتا صدقہ خیال کرتے پھر بھی گھر میں بیماری چلتی رہتی ہے تو اس وقت پر یہ چیز سوچئے گا کہ جب ہمارے نبی سید المرسلین سارے جہاں کے سردار نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار سب سے افضل سب سے عالی ان کا یہ عالم ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھ رہے ہیں تو پھر ہماری وقت اور حیثیت کیا ہے یعنی تکلیف دنیا کے اندر آنا یقینی ہے دو پوائنٹ صرف میں نے آپ کو بتایا لکھیں آپ نے دو پوائنٹ پہلا پوائنٹ میں نے بتایا ہے کہ اس لیے تاکہ مومینوں کو یہ پتا چل جائے کہ جنت آسانی کا نام اور دوسرا پوائنٹ یہ پتا چل جائے کہ جب اللہ کے نبی پر تکلیف آ سکتی ہے تو ہم پر بھی تکلیف تو کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں نیک ہوں تو مجھ پر تکلیف نہیں آئے گی نیکوں پر تکلیف زیادہ آتی ہے نیکوں پر تکلیف زیادہ آتی کیونکہ اللہ تعالیٰ جب سونے کو اگر آپ کو 24 کرٹ کرنا ہو تو اسے آگ پر تپانا پڑتا ہے کی نہیں تو ویسی اللہ تعالیٰ مومین کے ایمان کو تپاتا ہے کہ دنیا میں جتی تکلیفیں ہیں وہ تیری گناہوں کی معافی ہے اب انشاءاللہ جنت میں تجھ پر کوئی تکلیف آخرت میں تجھ پر کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے گزوہ احضاب کا معاملہ بڑی شدت کا معاملہ تھا بڑی بھوک کا معاملہ تھا بڑی تکلیف کا معاملہ تھا منافقوں کی تکلیفیں الگ تھی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ منافق مدینہ کے اندر بہت زیادہ منافق ہو گئے تھے موہ پر ایمان ظاہر کرتے تھے پر دل میں قفر رکھتے تھے اور اس گزوے کے اندر انہوں نے اپنے نفاق کو کھل کر ظاہر کیا تھا کیا کیا تھا کھل کر نفاق کو ظاہر کیا اندر سے جڑوں کو کاٹنا مسلمانوں کو کمزور کرنا انہیں بار بار یہ بولنا ارے اتھے سارے آگئے ہیں تم تو بچو گے ہی نہیں تم تو ختم ہو جاؤ گے تم نے تو غلط کر لیا کیوں اسلام پر آگئے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا جیسے آج ہمارے ہم منافق بولتے ہیں نا یہ مت کرو وہ مت کرو مت بولو اس کے خلاف مت بولو اس کے خلاف کیوں حقی بات کر رہے ہو کیوں آواز اٹھا رہے ہو آج بولتے ہیں نا اپنی آئے کی منافق یہ اس دور کے منافق بھی کر رہے تھے اور آپ اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سور احضاب آپ کو پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اکیسوہ پارہ سور احضاب اکیسوہ پارہ سور احضاب سور احضاب کی تقریباً آیت نمبر نو سے لے کر اس کے بعد کی دس پندرہ آیتوں میں اللہ نے اسی غزوے کا ذکر کیا ہے غزوے احضاب کا ذکر کیا ہے کونسی سورت میں اور پارہ اکیس نمبر پارہ جس کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد ترمایا آیت نمبر نو سور احضاب آیت پارہ نمبر اتیس کے اندر کہ یا ایہا اللہ دین آمن اسکرو نعمت اللہ علیکم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہارے اوپر کی اور وہ نعمت کونسی کہ جب سارے لشکر ایک ساتھ جمع ہو کر تم پر حملہ کرنے آگئے تھے تو اللہ نے ایک ہوا کو بھیجا تھا کس کو بھیجا تھا ہوا کو بھیجا تھا تھنڈی ہوا کو بھیجا تھا یہ آگے میں ذکر کروں گا تھنڈی ہوا کو بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے اپنے لشکر کو بھی نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت کا عالم یہ تھا مسلمانوں کا ڈر کا اللہ تعالیٰ عالم بتا رہا ہے خوف کا عالم بتا رہا ہے دشمنوں کی طاقت کا عالم بتا رہا ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے تھے جب نیچے سے بھی آ گئے تھے جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی جب تمہارے دل جو ہیں وہ نکل کر حلق کے اندر آ گئے تھے تم بہت زیادہ ہیلا دیے گئے تھے جب منافق تمہیں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو جھوٹا نکلا اب کیا ہوگا ہم کیسے بچیں گے اور مومینوں کو آ کر جب وہ بار بار دھرا رہے تھے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا تو اس وقت میں مومینوں نے ایک دعا پڑی تھی کیا پڑی تھی مومینوں نے جب چاروں طرف سے دشمن آ گئے گھبراہا در کا عالم مومین بھی ڈرا رہے ہیں چمکا رہے ہیں سب اس عالم میں مومینوں نے جب منافقوں نے آ کر کہا کہ تم ڈرو کہ تمہارے دشمن جمع ہو کر آ گئے تو مومینوں نے ایک دعا پڑی تھی کونسی دعا حضبون اللہ ونعمل وکیل کونسی دعا حضبون اللہ ونعمل وکیل یعنی جب منافقوں نے ان کو آ کر کہا کہ بہت سارے جمع ہو کر آ گئے ہیں تم پر حملہ کرنے آ گئے ہیں تو مومنوں نے اس وقت ایک دعا پڑھی تھی کہ حضبن اللہ و نعم الوکیل اور اسی غزوے کے اندر اسی بھوک کے عالم کے اندر ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر پانسو نبے صحیح بخاری حدیث نمبر پانسو نبے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کی بھوک کے اندر دیکھا کیا بھوک کے اندر خندہ کھود رہے ہیں پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں انہیں برداشت نہ ہوا اپنے گھر جاتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں کہ بتاؤ گھر میں کتنا آٹا ہے جو بھی آٹا چلا کرتا تھا کہا کتنا ہے کہا تھوڑے لوگ کھا سکتے اتا ہے تو کہا ایسا کر تو آٹا گوند اور میں اپنے پاس ایک بکری کا بچہ اسے زبا کر دیتا ہوں اپن کھانا بناتے ہیں اللہ کے نبی اور ان کے کچھ ساتھیوں کو بلا کر اپن کھانا کھلائیں گے کیا کریں گے کھانا کھلائیں گے وہی برداشت نہیں ہو رہا ہے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے تکلیف کیا عالم کے اندر ہے تو اپن کیا کریں گے کھانا بنا کر ان سب کو کھلائیں گے پر کتوں کو کھلا سکتے ہیں چھوٹی ایک بکری کا بچہ کتے لوگ کھا سکتے ہیں تھوڑا سا جو کاتا کتے لوگ کھا سکتے ہیں ذرا سے لوگ وہ کھانا بناتے ہیں دیرے سے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے اندر جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے کھانا بنایا ہے ایسا کیجئے آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر میرے گھر چلیے کیا کیجئے آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر میرے گھر چلیے اور وہاں کھانا کھا لیجئے جیسے ہی عزت جابر یہ جملہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں یا اہل خندق ایک ہندک کھودنے والی یعنی جتنے بھی صحابہ اکرام ہے سب چلو جابر نے تمہیں کھانے کی دعوت دی کھانا کتنے لوگوں کا تھا تھوڑے سے لوگوں کا اور دعوت آپ نے کس کو دی سارے مدینہ کے صحابہ صحابہ اکرام کو دعوت دی کہ سب چلو ہمیں کیا کرنا ہے جابر نے ہمیں کھانے پر بلایا ہے حضرت جابر دوڑے دوڑے گھر جاتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا بیوی ناراض ہو جاتی ہیں کھانا اتنا سا آپ نے یہ کر دیا اللہ کے نبی خبر پہنچاتے ہیں کہ جب تک میں نہ ہوں روٹی بنانا شروع مت کرنا اور جب تک میں نہ ہوں ہنڈی کا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ مت ہٹانا کیا مت کرنا دو کام مت کرنا ایک کو روٹی بنانا شروع مت کرنا دوسرا ہنڈی کے اوپر کا ڈھکن مت ہٹانا اب اللہ کے نبی اسلام آتے ہیں برکت کی دعا مانگتے ہیں روٹی بنانے والے کو کہتے ہیں تو روٹی بنانا شروع کر اور خود سالن نکال کر دینا شروع کرتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں کھندق کھدنے والے سارے صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اخیر میں کھانا اتتا ہی تھا جتا کھانا شروع کر رہا تھا یہ موجزہ نہیں تو موجزہ ہے کی نہیں ہے یہ یہ اللہ کے نبی کا موجزہ تھا اللہ رب العالمین نے موجزہ دیا تھا کہ اب ہاتھ لگا دیتے تھے تو کھانے کے اندر کیا ہو جاتی تھی برکت ہو جاتی تھی حضرت جعبید کہتے ہیں کہ جتا کھانا بننا شروع ہوا تھا اتتا ہی کھانا تھا اور سارے لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا پھر بھی کھانا اتنا کا اتنا تھا یعنی کھانا کچھ بھی کم نہیں ہوا تھا اب اس کے بعد صحابہ اکرام کھندق کھودنا شروع کرتے ہیں کھوتے 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 کالم یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی چٹان آ جاتی ہے کیا جاتی ہے چٹان آج چٹان ان سے ٹوٹی نہیں ہے تھک جاتے ہیں تو اخیر میں کس کو بلاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے وہ کھندق ہم سے کھوتے کھوتے چٹان آ دیئے وہ چٹان ان سے کھودے نہیں جا رہی ہے تو آپ چلیے ہمارا سپورٹ کر دیجئے اللہ کے نبی آتے ہیں معول یعنی قدال ٹائک کی چیز ہوتی تھی جس سے چٹان کو کھودا جاتا تھا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور زور سے مارتے ہیں ایک حصہ اس کا گر جاتا ہے اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھائے اُعْتِتُ مَفَاتِحَ الشَّام اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی کونجیاں دے دی کیا دے دی ہے اس زور کے اندر تین بہت بڑی سوپر پاور تھی آپ تینوں کا نام لکھ لیجئے شام شام تیسر کسرا اور ایک اور چوتھی یمن یعنی اس وقت کی جو بڑی حکومتیں تھی شام قیسر قیسر بڑے قاف سوادرہ اور کسرا قاف چھوٹا سین اور را کسرا قیسر قسرا اور یمن لکھا چاروں کا نام تو یہ چار حکومتیں اس دور میں بڑی مشہور تھی اللہ کے نبی اپنے آتھ میں قدال لیتے ہیں زور سے چٹان پر مار کر بولتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اللہ سب سے بڑا ہے یعنی سکتان تھیری وقات نہیں اللہ سب سے بڑا ہے زور سے مارتے ہیں حصہ گرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ اللہ نے مجھے شام کی کنجیاں دے دی یعنی ملک شام پر تمہاری حکومت ہونے والی سوچئے دور کونسا ہے بھوک کا عالم تکلیف کا عالم پیاس کا عالم کھانا نہیں ہے کپڑا ڈھنکا نہیں ہے اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں ملک شام کی حکومت تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گی ملک شام کی حکومت تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گی پھر دوسری بار قدال زور سے مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فارس کی حکومت دے دی یعنی قیسر اور کسرہ تمہارے قدموں میں آ جائیں گے قیسر اور کسرہ تمہارے قدموں میں آ جائیں گے پھر تیسری بار مارتے ہیں پوری چٹان گر کر زیرہ مطلب بلکل پتھر بن جاتی ہے چھوٹا اور آپ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اللہ نے مجھے یمن کی کونجیاں بھی دے دیے یعنی قیسر و قسرہ یمن اور ملک شام پر حکومت کس کی ہوگی مسلمانوں کی ہوگی مسلمانوں کی اب سوچی دور کون سا ہے کھانا نہیں ہے کپڑا نہیں ہے اور آپ بتا رہے ہیں چاروں اس وقت کی سپر پاور یہ حکومت کس کے ہاتھ میں آ جائے گی مسلمانوں کی تو ایمان کون رکھے گا بتائیو اس دور میں ایمان رکھنا اسام کام تھا کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے در کا یہ عالم ہے کہ اکیلے لیٹنگ واتروم کرنے نہیں جا سکتے اتاہ در لگا ہوا اور یہودیوں نے مزاج بھی اڑایا تھا کہ تم لوگ پیشاپ پکانا کرنے جانی پا رہے اور کسروں کی بشارتیں دے رہے ہو ہستے تھے وہ پر کچھ دور کچھ سالوں کے اندر حضرت عمر کا جب تک دور آیا تب تک یہ ساری حکومتیں مسلمانوں کے قدموں میں تھی مسلمانوں کا وہاں پر غلبہ تھا ان کے جھنڈے وہاں پر پیرایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ آدھی دنیا کے اندر بلند ہو گیا تھا یہ میرے اور آپ کے نبی کی پیشنگوئی تھی کیا تھی پیشنگوئی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اگر کوئی بات یا کوئی عمل بتایا جائے تو ہمیں کرنا چاہیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کس کا فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا با سمجھ میں آ رہی ہے فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل ہم لوگ جو زندگی جی رہے ہیں اس میں ہم لوگ پہلے ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں فائدہ ہے نماز کب تک پڑھیں گے جب تک کاروبار نہیں چل رہا چلنا شروع کر نماز بن نہیں تو تحجیب بھی نہیں چھوٹتی ہے راتوں میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں روپٹے گیلے ہو رہے ہیں پورتے گیلے ہو رہے ہیں اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں ذرا سی کمی آئیں خوب مانگ رہے ہیں اور جب لگا کہ کام پورا تو اللہ تعالیٰ کو گویا کہ رشوت دیتے ہیں ہم ناؤزو بللہ کہ اللہ تعالیٰ میرا کام ہوئے گا تو نماز نہیں ہوئے گا تو نماز بند ہو جائے گی اور کئی ایسے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں کہ ذرا سی تکلیف آنے پر بھی وہ عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اتتا کرنے کے بعد بھی تکلیف آتی ہے تو فائدہ کیا بھی عبادت کر کے آج ہماری زندگی ٹوٹل چلتی ہے کس بنیاد پر فائدہ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں فائدہ تعلقات بناتے ہیں فائدے کے لیے رشتہ داری جوڑتے ہیں فائدے کے لیے بڑے گھر میں لڑکی دینا بڑے گھر کو لڑکوں سے نکاح کروانا ہمارے ٹوٹل کام فائدے کی بنیاد پر چلتا ہم دین دیکھتے ہیں کسی کام میں دین کو نہیں دیکھا جاتا ہے جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیشہ دینداری کو ترجیح دو ہمیشہ دینداروں کو آگے بڑھا ہو کیونکہ جو رب کا ہوتا ہے وہ بندوں کا ہوتا ہے اور جو رب کا نہیں ہوتا ہے وہ بندوں کا نہیں ہو سکتا ہے وہ آدمی وفادار آپ کا کبھی ہوئی نہیں سکتا جو اللہ کا وفادار نہ ہو یعنی جو اللہ اس کو سانس دے رہا ہے کھانا دے رہا ہے پانی دے رہا ہے جو اس کی زندگی چلا رہا ہے جسم چلا رہا ہے وہ اس کے آگے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا ہی گھدار ہے تو وہ بندوں کا ففادار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں عرب کے اندر یہ عام دستور ہے کہ وہ بے نمازی پر وروسہ نہیں کرتے بے نمازی پر وروسہ نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں وہ یہی جملہ کہتے ہیں کہ جو رب کا نہیں وہ بندوں کا بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ عرب کا عام دستور ہے اور آپ بھی دیکھئے اپنے سماج کے اندر ٹھیک ہے کچھ پرزن ملے گا آپ کو عبادت گزارو کبھی خراب پر عام طور پر جو رب سے جھڑا ہوتا ہے وہ بندوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارتیں دی صحابہ اکرام تو خوش ہو گئے ایمان لے آئے پر یہودی مذاق اڑا رہے تھے یہودیوں نے مذاق اڑایا یہودیوں نے کہا کیسی بات تم کر رہے ہو ایسا کیسے ہوگا عجیب سی بات تم یہاں پر کر رہے ہو اب بہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھوتے ہیں خندق کا عمل پورا ہوتا ہے اس کے بعد جیسے ہی کفار مکہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ مکہ والوں کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے خندق چٹانوں کے اندر خندق کیسے کھوت سکتے ہیں تو پونسیبل ہی نہیں ہے یہ کام انہوں نے کیسے کر لیا تو وہ کام کیا تھا انہوں نے کس کی مدد سے اللہ رب العالمین کی مدد سے کس کی مدد سے اللہ کی مدد شامل ہو تو ہر کام مومینوں کے لئے کیا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے تو آپ کام کے بڑے ہونے قوت دیکھو اپنے رب کی حضمت کو دیکھو کیا کرنا چاہیے مومین کو ہمیشہ کوئی آس سے پوچھے کہ خندق سے آپ کو کیا پتا چلا تو آپ بولیے گا یہ پتا چلا کہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی عظمت پر اس کی بڑائی پر اس کی قوت اور طاقت پر ہمیشہ کیا رکھنا چاہیے بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے آج ہمارے یہی یقین سب سے زیادہ کمزور ہے ذرا سے میں ڈلمل ہو جاتے ذرا سے میں ہل جاتے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر مانگ رہے ہیں کیا آگے جھکتے ہیں جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تُو میرا بن جائے تو میں دنیا کو تیرا بنا سکتا ہوں پر شرط یہ ہے کہ تُو میرا تو بن اور جو میرا نہ ہوا وہ کسی اور کا بھی نہیں نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کا نہ ہو گدار اس سے ہو جائے وہ دنیا والوں سے وفادار نہیں ہو سکتا بہرکیف صحابہ اکرام نے اتنا عظیم عمل کیا کہ پانچ ہزار لمبائی نو ہاتھ کی اس کی چوڑائی دس ہاتھ اس کی گہرائی اتنی بڑی خندق کھوٹ ڈالی پیچھے پہاڑ ہے آگے خندق ہے اور اس کے سامنے کفار مکہ جیسے ہی آکے دیکھتے ہیں ان کا دماغ خراب تینشن کے اندر آ جاتے ہیں کہ یہ کون سا کام ان نے کر ڈالا اس کا تو ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا اس کے بارے میں تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا تاجب کے اندر پڑ جاتے ہیں اور آخر میں ان کو خندق کے پاس میں اپنا خیمہ لگانا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے خیمہ لگانا پڑتا ہے کہ ہم یہاں خیمہ لگائیں گے کہیں سے راستہ ڈھونیں گے جہاں پر خندق ذرا چھوٹی ہے اور وہاں سے جا کر اندر حملہ کریں گے پلاننگ کریں گے پر ابھی تو پہلے یہاں بیٹھنا پڑے گا تو آپ یہاں لکھئے کہ اب تعداد کتنی ہو گئی دس ہزار کفار مکہ کتنے تھے دس ہزار یعنی جتے میں مل کر آئے تھے سب تعداد کتنی تھے ان کی دس ہزاروں مومینوں ان کی تعداد تھی تین ہزار کتنی تعداد تھی تین ہزار تین ہزار کی تعداد مومینوں کی دس ہزار کی تعداد کفار مکہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور عورتوں کو ایک کلے جیسی جگہ مدینہ کے اندر بنی ہوئی تھی اس کے اندر محفوظ کر کے آتے ہیں چھوڑ کر آتے ہیں کہ یہاں پر تم سب اندر رہنا اور سارے صحابہ اکرام کو لے کر تقریباً تین ہزار کی تعداد آپ بھی خندق کے قریب آ جاتے ہیں کہ وہاں سے اگر یہ کوئی کوشش کریں گے تو ہمیں ان کی کوششوں کو ناکام کرنا ہے ہمیں انہیں آنے سے روکنا ہے ہمیں انہیں حملہ کرنے سے روکنا ہے اور اس ذریعے سے اس غزوے کا آغاز ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی مکہ مدینہ کبھی گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ کے اندر بڑی شدت کی تھند ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تھند بڑی شدت کی ہوتی ہے یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر آپ صحیح سے اپنی کیر نہ کریں تو ہاتھ فیر ہوتھ کٹ جاتے ہیں خون نکلنے لگ جاتا اتنی شدت کی تھند مدینہ جبکہ زیادہ ہوتی نہیں ہے کچھ دن ہوتی ہے پر بڑی شدید تھند ہوتی ہے اب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے خندق کے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک مدد یہ کی جو شدت کی تھنڈی ہوایں چلا دی کیا کیا شدت کی تھنڈی ہوایں چلا دی ایسی ہوایں چلا دی ایسی ہوایں چلا دی جو میں نے آپ کو شورہ حضاب پڑھنے کے لئے کہا ہے نا آیت نمبر نو سے اس کے بعد والی آیتوں کو پڑھ کر آئیے گا انشاءاللہ اس سے میں کچھ کوششن آپ سے اگلے بار میں پوچھوں گا انشاءاللہ سورہ حضاب کے آیت نمبر نو سے تقریباً دس آیتیں اس کے بعد کی بھی آپ دیکھ لیں گے تو بات آپ کے سامنے کلیر ہو جائے گی اس میں کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا اورلی سوال کروں گا انشاءاللہ بتائیے گا اس کو تو بہر کے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کے لئے سب سے پہلے کیا بھیجا تھا ہوا بھیجی تھی کیا بھیجی تھی اور یہ ہوا وہی تھی تھنڈی ہوا اتنی شدت کی اتنی تھنڈی ہوا تھی کہ اس کے سامنے یہ لوگ ٹکنا پا رہے تھے بیٹ نہیں پا رہے تھے کھانا بناتے تو ہنڈی اُلڑ جاتی خیمہ لگاتے خیمہ اُلڑ جاتا کچھ بھی کامی نہیں کر پا رہے تھے اس کی پریشانی کے اندر یہ لوگ آگئے اتنی تکلیف کے اندر آگئے یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ مدد کرنا چاہے تو ہوا سے بھی مدد کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا آج اپنے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اینار سی آگیا سی اے آگیا ان پی آر آگیا کیا ہوگا کوئی اپنا ساتھ تو دہی نہیں رہا ہے کوئی حکومت اپنے ساتھ نہیں کوئی پائٹی اپنے ساتھ نہیں کوئی طاقت اپنے ساتھ نہیں ارے صرف اس وقت میں اگر آپ رب کو راضی کر لو وہ چاہے تو ایک ہوا سے پلد سکتا ہے پورے معاملے کو انشاءاللہ اور اس کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہم تو وہ ایمان دکھتے ہیں وہ کہتا ہے کن فایا کن ہو جا ہو جائے گا ہو جائے گا تان قتم فیرون قتم نمرود قتم شرداد قتم ابو جہل قتم بڑے بڑے سردار قتم ان سے پہلے بڑے بڑی طاقتیں آئیں بڑے بڑے یہود نصارہ کی جنہوں نے اسلام کی خلال سازشیں کی اللہ نے سب کو ظلیل کیا سب کو ختم کر دیا ان کی کیا وقت ہے جو ظلم کے دعوے کرتے ہیں پر ہماری ضرورت آج یہ ہے آپ مام و بہنوں کی ضرورت یہ ہے ہم بھائیوں کی ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو گھر والوں کو تعلقات والوں کو اس وقت میں صرف ایک بات سکھائیں کہ اللہ ہوا اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ عظمت والا ہے اللہ قوت والا ہے اللہ طاقت والا ہے اللہ پکڑ والا ہے اللہ کے استیار میں ساری کائنات ہے اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا زمین آسمان یہ سب اس میں اتنا سا یہ ملک اور اس کے اندر اتنے ذرہ سے یہ ظالم کیونکہ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ تو اس ظلم کے خلال ہندو بھی کھڑے ہیں سیخ بھی کھڑے ہیں عیسائی بھی کھڑے ہیں سارے مذہب کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں صرف ذرہ سے لوگ ہیں نفرت والے ہم صرف یہ کہیں اور یہ قرار کریں کہ اللہ ہم تیری عظمت پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آسمان سے ہماری مدد کرے گا یہ ماں سوچو کون آئے گا سامنے کس کی مدد آئے گی کون ہمارے لئے کھڑا ہوگا کوئی کھڑا ہو نہ ہو اگر میرا رب ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے تو کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے تو اس پر یقین رکھئے کنوتیں نازلہ پڑھئے جتنی زیادہ ہو سکے رورو کر دعائیں مانگئے فرض نمازوں کے بعد عام طور پر فجر مغرب اور عشاء کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں آخری رکعات کے اندر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر بددعا جو کی جاتی ہے اسے آپ کریں کہ اللہ تعالی ظالموں کو ختم کر دیں انشاءاللہ تو اللہ تعالی کی ضرور مدد آئے گی اب اس کے بعد یہ غزو خندق کا جو اگلا حصہ ہے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آئے گا اللہ رب العالمین تمام باتوں کو سمجھنے اور فیلانے کی ہمیں توفیق عدا فرما السلام علیکم ورحمت اللہ